تو اس میں کہنے آلہ کی اس نے یہ سمجھ لیا جان لیا کہ ستمش ٹھیک لکھا ہے تو وہاں برامن پانڈے بہت رہتے تھے درمداز وہاں سے اٹھا اس برامن کے پاس گیا جو وہاں بیٹھا تھا کوئی اس سے کہا کہ ایسے ایسے ایک وقتی کہہ رہا ہے مجھے وہ دیوی پران میں ایسا ایسا لکھا ہے کہ انہوں نے پڑھ کر سنایا اس پانڈے نے پھر اس کا نواد کیا کہ ستمش لکھا تو ایسا ہی ہے لیکن ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ ویشنو جی کے کوئی ماتا پیتا ہے اب جو وہ رٹے رٹائے گیان کو ساتھ ہی تھوڑی دوری پر پڑھا بیٹھا تھا ساری وارتہ مالک کے سامنے ہو رہی تھی تو پھر درمداز کہنے لگا کہنے لگا کہ جندہ تو کیا سمجھے ہندو گرنتوں کو تو تو مسلمان ہے تو ہمارے ہندو دھرم کے دیوتاؤں کی تو توہین کرتا ہے اب پنیاتمہ پرماتمہ نے کہا بلے پرس آپ کی سدگرنتوں میں لکھا ہے اور آپ پھر بھی نہیں مان رہے ہو اب گیتا جی میں آپ کہہ رہے ہو کہ گیتا جی کا گیان سروس ریشت ہے اور پوڑا کیا آپ منتر کیا جبتے ہو درمداز جی نے کہا کہ ہری رام راج دے سامنے راج دے راج دے سامنے لازے ہری کرسن ہری رام 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 کرسن کرسن تو پرماتمہ نے کہا کہ گیتا جی میں کہیں یہ منتر لکھے ہیں پھر پرماتمہ درمداز نے کہا کہ میں ایک آدسی کا ورد رکھتا ہوں پرمیشور نے کہا کیا گیتا جی میں ایک آدسی کا ورد کرنے کا بھی دھان ہے نہیں رہے بلے پرس جو گیتا جی کہہ رہی ہے وہ منتر تم جاپ نہیں کرتے آٹھ میں جائے کہ تیرمی سلوک میں کہا کہ گیتا گیان داتا نے کہ او بی تی ایک اکسرم برہم بیوہارن ما منو سمنیہ پریاتی تزن دے ہم سی آتی پرماتم میرا کیول ایک منتر ہے اور کوئی منتر نہیں کسی کا جاب کرنے کا پوری گیتا ہم نے لکھا ہے ارتوں تو بھائی ڈلے ڈھو جاہے نامانت نامان نیوکے گا پرماتما انتر جان ہوگی بلو ستگردیر آپ نے کھل کے ستسنگ میں راتری کے سمیں پرمیشور کی مہمہ کے بھی سے منزانکاری پرابت کی پرمیشور کہتے ہیں گوتا ماروں سورگ میں جا پیٹھوں پاتال اور گریب داس ڈھونڈتا پھروں اپنے ہیرے مانکلا آپ جی نے ویدوں میں دیکھا پڑھا کہ وہ پورن پرماتما سروت سکتیمان سب کا رچنے حالہ یتھارت گیان کو دینے کے لیے سویم ہی اپنے ند ستھان سے اس ساسوتم ستھانم یعنی سناتن پرمدھام سے سویم گتی کر کے نیچے آتے ہیں اور یہاں پنی آتماؤں کو ملتے ہیں کن کن کو وہ پرماتما آ کر ملے جو ویشیش روپ سے پرسید ہیں جن سے ہم پریچت ہیں ان میں سے آدنی دھرمداز صاحب جی جس کے ویشیم یہ گیان ترچا آج سلے گی آدنی نانک صاحب جی جو سکھ دھرم کے پرورتک مانے جاتے ہیں آدنی گریبداز صاحب جی جو گاؤں چھڑانی جلہ جزر میں ایک مہان سنت ہوئے ہیں ان کو پرماتما آ کر سویم ملے ست لوگ سے چل کر آئے تھے آدنی دادو صاحب جی آدنی ملکداز صاحب جی آدنی گھیسادہ صاحب جی آدنی رامانند صاحب جی ان مہان آتماؤں کو ان پنی آتماؤں کو سریشت آتماؤں کو پرماتما آ کر ملے ان کو اپنے گھان سے پریچیت کر آیا اور یہی وید بتاتے ہیں کہ وہ پرماتما پرتیک بار آتے ہیں پرتیک یوگ میں آتے ہیں اور اپنی اتھارت گھان سے اچھی آتماؤں کو پریپورن کرتے ہیں ان کو گھان سناتے ہیں پریپورن کرتے ہیں آج تک ہم ان صدگرنتوں کو مہتو اس لیے دیا کرتے تھے کہ ان کے اندر دو لکھا ہے وہ ستھے ہیں لیکن ہم سوام نہیں دیکھ پا رہے تھے ہم سوام سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان صدگرنتوں میں لکھا کیا ہے ان ہی صدگرنتوں جیسے پویتر چاروں بید پویتر شریمت بھگوط گیتا پویتر اٹھارا پران آجی صدگرنتوں کے آدھار سے ہمیں پرماتما کی مہمہ بتائی ذاتی تھی ان ریسیوں گرووں برہمنوں دوارہ جو سنسکرت باسا سے پریچی تھے اور سنسکرت بڑی دھارا واہک سنسکرت بولا کرتے تھے تو ہمارے پرواز یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ بڑے ودوان پروش ہے انہوں نے ٹھیک سے صدگرنتوں کو سمجھا ہے اور جو یہ ہمیں بتا رہے ہیں ہماری لینگویج میں سنسکرت کو پڑھ کر وہ پھر اپنی ویکھا کرتے تھے اسی اکسیتریہ بھاسا میں تو اکسیتریہ بھاسا کو سمجھ کر وہ لوگ سمجھا کرتے تھے سردالو کہ یہ بولنے والا وقتہ صدگرنتوں کے آدھار سے ہی ہمیں گیان دے رہا ہے تو آج انہی صدگرنتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں جو گیان پرابت ہوا تھا جو ہمیں بتایا گیا تھا اس کے وپرت صدگرنتوں میں ودوان ہے لکھا ہے تو اسے صدہ کہ ہمارے پروزوں کو اور ہمارے مان و سمجھ کو ابھی تک یتھارت گیان بھگتی مارکہ نہیں تھا جس کارن سے سبھی پریت بن گئے کوئی پتر بن گیا ان کے سراد نکالے جا رہے ہیں یہ اور الگ سے ایک اور پرمپرہ شروع کر دی انہیانی انہاڑی تتوہ گیان ہین اندھے گروہوں نے وہ اپنی روزی روٹی کا دھندہ بنا لیا پہلے تو پریت بنوائے ساد ناغلت کروا کے پھر سراد اور پند بروائے ہمیں مورخ بنا گئے انہیں اتماؤں اب سو اوسر ہے یہ کوئی بار بار سمیں نہیں آیا کرتا بار بار یہ مانو سریر نہیں ملا کرتا اور مانو سریر مل جاوتے یہ یہ تھارت گیان نہیں ملا کرتا اور یہ سارے سنی یوگ یوگوں پریان تو جڑتے ہیں اکٹھے ہوتے جو آج آپ جی کو پرابت ہے تو انہیں سریشت آتماؤں میں سے جن کو پرماتما آئے ان کو کیسے گیان کرایا پرمیسور کا اور ایک آتمہ کا کیسے وچار کیسے سمواد ہوا وہ آپ کو امرت وانی کے مادن سے سنائیں گے گیتا جی دہ نمبر چار کے سلوک نمبر پچیس سے لے کر چونتیس تک ایک بیورن دیا ہوا ہے کہ کوئی تو سادنا کرتا ہے دیوتاوں کی پوجا کرتا ہے کوئی ہون یگ کرتا ہے کوئی دھرم یگ ہی کرتا ہے کوئی سواجھائے کرتا ہے کوئی یوگ آسن کرتا ہے کوئی ہٹھ یوگ کر کے اندریوں کو کنٹرول کرنے کی چیشتہ کرتا ہے کوئی تکشن ورت رکھتا ہے کوئی اہنسا واضی ہو کر مو پا پٹیوان دگننگے پاروں گھومتا ہے اسی کو سادنا مانتا ہے کوئی کسی منتر کا جاب کرتا ہے کوئی کوئی سادنا کرتا ہے وہ سبھی اپنے اپنے سادناوں کو پاپ نا سکھ جانتے ہیں پاپ نا سکھ جان کر ہی کر رہے ہیں لیکن ادھائے نمبر چیار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ اس پرکار کی وستار کے ساتھ بہت سی دارمیک نستان یتھارت روپ میں سچیدانند گھن برم کی وانی میں وستار سے کہی گئی ہے اور وہ اس گیان کو سمجھنے کے اپران پھر تیرے سبھی کرموں کا ناس ہو جائے گا سبھی کرموں کے بندھن ختم ہو جائیں گے اور وہ گیان تو سچیدانند گھن برم کی وانی میں ہے برمانے مکھے گیتا جی کا ادھائے نمبر چیار کے سلوک نمبر بتیس کو آپ جی دیکھیں گے کیونکہ یہ ایک ایسا جٹل ایسی جٹل پروبلم بن گی ایسا جٹل اڑھا گیا اس گیان کو کہ یہ داس جو سچائی آپ کو موکھیک دکھاتا ہے بتاتا ہے پھر ٹی وی کے مادم سے پروڈیکٹر کے مادم سے آپ کو دکھاتے ہیں تو پھر بھی وشواس نہیں ہو پاتا پھر آپ جی جا کر کے اپنے پاس اپلبد آپ کے گھر پہ پوشتک کو دوبارہ دیکھتے ہوں اور دیکھنا بھی چاہیے اور جب تک من کا سن سے دور نہیں ہوگا سن کا نوارن نہیں ہوگا یہ بکتی نہیں کرنے دے گا آپ کو تو وہاں جا کر آپ دیکھو گے چوتھے جائے کے بتیس میں سلوک میں انہوں نے انواد گلت کیا ہے اس کا برمنے کا ارث گلت کیا ہے برمنے مکھے انہوں نے ارث کیا ہے انواد کرتاؤ نے وید کی وانی میں برمنے مکھے لکھ دیا وید کی وانی میں بہت سے وشتار کے ساتھ یگوں کی زانکاری دی گئی ہے نہیں برمنے مانے سچی دانند گھن برم کی مکھے مانے اپنے مکھ کمل سے اچارت وانی میں برمنے مانے سچی دانند گھن برم یعنی پرم اکثر برم پورن پرماتما نے جو وانی آ کر بولی ہے وہ ویدوں سے بھی الگ ہے گیتا جی کے گیان سے بھی بھن ہے اس میں یہ چھارت گیان دیا ہوا ہے اور اس کا پرمان لینے کے لیے برمنے برمنے کا ارث کیا ہے تو گیتا جی دائے نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں انہی انواد کرتا ہوں نے ٹھیک انواد کیا ہے اوم تت ستی تی نردیسے برمنے تیروید سمرت ہے یعنی سچی دانند گھن برم کے پانے کا اوم تت ستی تین منتر کا جاپر تین ایوی جیسے اس کا سمن کیا جاتا ہے تو وہاں انہوں نے ٹھیک انواد کیا سچی دانند گھن برم برمنے کا ارث اور یہاں چوتھے دائے کے باتیس میں سلوک میں یہ ویجلت ہو گئی انواد کرتا ہوں نے گلت انواد کر دیا برمنے کا ارث وید کر دیا نہیں ایک موٹی سی بات ہے برم کا ارث پربو ہوتا ہے پرماتما ہوتا ہے اور وید پرماتما کے ویشیمت جانکاری پرماتما کا ویدھان ہے جیسے ایک سمیدھان ہوتا ہے ایک راجہ ہوتا ہے تو راجہ کا ارث سمیدھان نہیں کیا جا سکتا اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ ٹھیک سے سنٹینس کو سمجھ نہیں پایا ہے وہ گلت کر رہا ہے تو سمیدھان الگ چیز ہے اور راجہ الگ ہے تو اسی پرکار برم کا ارث وید نہیں کیا جا سکتا وہ پرماتما کیسے اپنے پیاری آتماوں کو ملتے ہیں کال کے دوارہ اگران کے مادم سے کتنا گلت رنگ چڑھا دیا جاتا ہے اس کو اتارنے میں پرماتما کو کتنی کٹھنائی ہوتی ہے اپنے ہی بچوں کو اپنے ہی آتماوں کو اپنی سرن میں لینے کے لیے کتنا پریتن کرنا پڑتا ہے اس پرم پتہ کو کیونکہ اس کال نے ہمارے ساتھ بہت دھوکہ کیا ہوا ہے آپ جی کو بہت گلت رنگ سے یہاں پھسا رکھا ہے اگران سے اوت پروت کر دیا پرماتما سچائی بتاتے ہیں تو ہم اپنے ہی بگوان کے اپنے ہی پتا کے سترو بن جاتے ہیں ہمارے لیے بڑا دور بھاگے ہوتا ہے کہ جس میں پرماتما آتے ہیں ہم ان کی سنتے نہیں اور اپنے ہی اس اگران کے آدھار سے آسلیت رہتے ہیں پرماتما آتے ہیں ہم ان کی سنتے نہیں اور اپنے ہی اس اجیان کے آدھار سے آنشریت رہتے ہیں وہی امرت وانی آپ کو سنا رہے ہیں سچی دانند گھنبرم کی وانی جو اس سچے پرماتمہ نے پورن پرماتمہ نے ستھ پرشنے کبیر صاحب نے اپنی پیاری آتما گریب داست صاحب جی چھڑانی والے کے انتہ کرن میں پھیڈ کر دی تھی اور اس وانی کو پھر اس گریب داست جی نے بولا اور اس سے پہلے پرماتمہ سویم آ کر کے بول کر گئے تھے اپنے مخاربین سے کبیر وانی کبیر ساگر میں جو لکھا ہوا گیان یہ ساری میں لاکر کبیر وانی ہے تو وہی سب کچھ پرماتمہ نے پہلے بولا تھا اپنے مخاربین سے وہ سچی دانند گھنبرم کی وانی ہے دیرے دیرے کچھ اس میں ان کبیر پنتیوں نے ہی اس میں کچھ مصرن کر دیا کچھ اس کو کٹ پیٹ دیا اس کو پھر سچارو کرنے کے لئے پرماتمہ نے سنتگریب دا